ہاں جی اس وقت ہم بیٹھے ہیں وی بلاک نیو ملتان کا یہ ہے ایریا وی بلاک یہ چوکماراں کے ساتھ ہے اور لاہور کا یہاں سے سفر ہے جی تین سو پینتیس کلومیٹر یہاں میں ایک بزرگ ملے ہیں باقی تفصیلات ہم ان بزرگ سے پوچھیں گے اسلام علیکم جی کیا حال ہے بابا جی کیا حال ہے بابا جی کیا حال ہے بابا جی میرا نام حبیب احمد حلیم حبیب احمد والا صاحب نام اللہ بندہ اللہ بندہ اچھا جی توڑا پینڈ گیڑا سی انڈیا چاہاں انڈیا چاہاں شاہ آباد شاہ آباد زراکر نال نال کڑے پینڈ سی، تصیل کڑی تصیل ہے تھنیسر نال کڑے پینڈ سی، کڑے پینڈ سی، پینڈہ نال نال کڑے پینڈ سی، ناڑے پینڈ سیلا سی، مونٹریینے، سحاد ہوگئے نی نی کڑے پینڈ سی، کوئی دوچار، جنڈیڈی، جنڈیڈی، نی جوگی مازارہ جناب ہے بڑا گاؤں بڑا گاؤں اور جنہاں بیادی جوکی ماجرہ جنہاں تنیتھر تنیتھر جنہاں 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 بیام ری جنہاں وہ 명 rico غریب وہ وہ ہاں ہے اور یہ جائے لکھ اندازہ جائے اچھا وہ سب تھوڑے پینڈے اچھی کتنے مسلمان سی؟ کتنے ہندو سی؟ اس میں پینڈے سے نقصد سی۔ نہیں نہیں اپنے پینڈے چھوڑا اندازہ کوئی؟ کتنے مسلمان سی؟ آپ نے گاؤں میں کتنے مسلمان تھے؟ میرے جہاں سے مرحید تھا چاہاں باد کنے اپنے شاہباد میں کتنے مسلمان تھے مسلمان تقریباً مسلمان زیادہ تھے ہندو کام تھے کون کون سے تھے ہندو کوئی جاد ہے یاد ہے بارلی کمار بارلی کمار بارلی کمار بارلی کمار چوڑے چمار بارلی کمار بہت سے بارلی کمار بھی تھے بارلی کمار بھی تھے جیمبر بھی تھے آپ کے کس کس قوم کے مسلمان تھے آپ کے گاؤں میں شاہباد میں دوار بھی تھے جڑا لوار اللہ بندہ جدہا اور جناب علی مجید تیلی اور جناب علی حمید تیلی دیجو تیلی اور مراسی اور جناب علی جیمبر سے جیمبر سے پاکستان بننے سے پہلے جب آپ وہاں رہتے تھے ہندووں کے ساتھ آپ کے گاؤں والے ہندو تھے جو سکھ بھی تھے سکھ بھی تھے تھوڑے تھے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کوئی جگرہ نہیں پوچھ بھی نہیں پاکستان بننے سے پاکستان پاکستان بننے سے 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 پاکستان چلتے رہے پہ جناب ایدے کہ یہ خادی کردے شہر خادی کردے ہمارے وہاں سے پیر صاحب سے انہوں نے کہا چھک۔ کیا نام تھا؟ ان کا بشیر سیخ بشیر سید ہے سید شکور اور بشیر انہوں نے کہا چھک کہ خادی کردیں مگر ایک بات ہے کہ جس وقت گڑھی یہاں شاباد کی اسٹیشن پہ آ جائے گے پھر ہم کھاتے ہی کریں گے پہنے کہ ٹھیک ایسے پہنے کہ ایسے ہوئے گا یعنی کہ کافی بڑا قصبہ تھا بڑا قصبہ تھا وہاں یعنی کہ اسٹیشن تھا اڈہ تھا اور جنابی ایک نام ڈاکھانا تھا اور جنابی دیو تھانا تھا ہر چیز تھی وہاں تھی قصبہ تھا بہت بڑا وہ منٹی تھی وہاں ہر چیز تھی پھر گاڑی وہاں آئی وہاں سے گاڑی نہیں آئی گاڑی آئی نا جی گاڑی آگے کھاڑی کر دو پھر وہ کھاڑی کر دیا تو انہوں نے وہ گڑی چلا دی نہیں دیکھے گئی گاڑی آپ کو لے کے نہیں گئی آپ نے اسٹیشن پہ آگے باہر آگے مدان میں جیسے مدان تھا وہاں آگے گاڑی چلا دی وہ پھر امبادے گئے امبادے کے جن سا کام پسانا اس کے یعنی کہ وہ اٹھائے امبادے والے امبادے کا کام پسانا اس کو وہ اٹھائے پھر پیچھے تو کیا جانا تھا گھر باہر آگے ہمڑی چلا دیا پھر امبادے والے امبادے والے شاہباد کے کام پہ امبادے والے پہلے گئے وہ کچھ دن پڑے رہے ہیں کچھ دن؟ دسک دن تا رہے ہیں کھانا سانا ہے وہ کھانا سانا ہے گڈے میں گڈے وہ بیاتوں سے گڈے آئے تھے جان سے ہمارے سامان سمون لے دوں کہ وہ چارنے گڈے ٹوڑنے رات کو اور اس میں پکانا کھڑا 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 تھوڑا بہت سکتا رہے ہیں پانی کی بڑی کے لئے رہی اس کے بعد پھر آگے آگے پھر اس کے بعد جانا میں گڈی لگی پھر ہمیں آئے کہاں کس جگہ آئے مظفرگاڑ مظفرگاڑ گاڑی ہے مظفرگاڑ آگے ایک کافلہ ہندوان کا پڑا تھا انہوں نے پاکستان آئے پاکستان آئے یہاں ہندو تھے کٹھے کیے کمپ میں کٹھے کر رکھے مظفرگاڑ میں آب رہے ہیں ملتان کیسے پھر ملتان پھر ہمیں وہاں سے وہ گند بہت پڑا تھا وہاں سے کھانا مہیں کھانا مہیں کھانا مہیں سارا کو کم پڑا تھا بیماری سارا پڑا تھا پھر وہاں سے دو تین دن رہے ہیں ہمارے بندے کو بمار ہونے لگے ہم کرنے لگے کہ یہاں کچھ چیز ہی نہیں ہے یہاں سے ریٹ ہی ریٹ اس وقت یہ ایسا نہیں تھا جیسا ہم ہے اب اس وقت کوئی جنگل ہی جنگل تھا ریٹ ہی ریٹ تھا اچھے کتنے دن وہاں رہے ہیں دس کے دن رہے ہیں دس کے دن اس کے بعد ملتان آگئے ہیں یہاں سے ایسا دیکھو جو کوئی نزیق شہر ہو کہ ہم روزی کم آکے بچوں کا پیٹ پا رہے ہیں کونسا نزیق شہر لگے ہیں یہاں سے ملتان دو بندے ہمارے دیکھنے آئے ہیں مکان شکان بھائی جہاں پورے گاؤں آپ کا ادھر آگیا تھا پوری گھڑی پھر وہ آپ ادھر آگیا سارے ہم نزیق نزیق نزیقہ ملتان آگیا چکے تھے یہاں ہندو جا چکے تھے؟ جا چکے تھے، سب خالی سایا ہے یعنی کہ ادھر ہندو خالی پڑے تھے؟ ساب مکان خالی ہندو کوئی نہیں تھا ہمارے سے پیلے روتکوڑے آئے تھے ہاں روتکی ہیں جو بیٹھے ہیں یہ پہلے آگے بیٹھ کے تھے؟ یہ پیلے آگے بیٹھ کے تھے، ہم باد میں آئے یعنی کہ جب آپ آئے یہاں ملدان خالی تھا؟ خالی تھا سکھ بھی تھے، ادھر کوئی سکھ رہے تھے؟ نہیں نہیں خیر خیر اس کا ہی ہے اچھا آپ کا جو گاؤں تھا اس مجمعت تھی انسانیا وہ کئی مسجد تھی آپ کا گھر کس ایڈ پہ تھا ماجری میں پولی کے اوپر ماجری میں پولی کے اوپر پولی کیا چیز ہے پولی بنی ہوئی تھی ادھر یعنی کہ سیٹ ہے ادھر ماجری تھی بیچ میں برسات کا پانی جاتا تھا نالہ تھا وہ اس میں یعنی جوڑ سا بہت بڑا اس میں گر جاتا تھا وہ پانی برسات کے موسم میں پھر بعد میں وہ جناب ایدی کھیٹی باڑی میں یا پھر ڈنگر بیانس اس کو پلاتے تھے نڑاتے تھے سارا کو سکتے تھے ادھر آپ کیا کام کرتے تھے ادھر ہمارا یہ کہنام جیمیدارہ تھا جیمیدارہ برسات یعنی زمین ڈیلی نہیں ٹھیکے ٹھیکے پہ یہ وہ کرنے تھے آپ کے ہمسائے کوئی بانیے چونیے تھے بانیے بھی تھے کیا نام تھے ان کے کوئی بانیے نہیں تھے وہ کمار سے کمار 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 سے چوڑے چوڑا کی بستی علیدہ تھی اور جنابے علی چمار بھی علیدہ رہے تھے باقی ہی ہے آپ کے ہمسائے جو محلے میں ہمارے محلے میں تھے بس یا کمار سے سکھے بھی سکھے بھی سکھے بھی سکھے بھی سکھے بھی دوسرے محلے میں ہمارے میں تھے ہندو جو ہن سے تھی وہ پانی برنے محلے میں اپنے اردگرد کوئی جاد ہونا کسی کا محلے دار کا مالدہ دار کا نام ایک بیسنا ماری تھا بیسنا ماری اچھا اچھا اور ایک کانام اب اسنے دن ہوگے نام جبان ہوگی نہیں چاہتا وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد تو ہوتا ہے نا وہ کانام اس کا پالی کمار جوتی کمار یہ ہندو تھے تھا سکھ تھے جو وہ کیا کام کرتے تھے سکھ وہ ماری کا کام کرتے تھے ماری 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 ادھر مسلمان ان کے اچھے تھے مسلمان کافی تھے نہیں نہیں میں نے کہا مسلمان مضبوط تھے زیادہ ہاں ہاں زیادہ ہاں وہ جو جہ شاہر کے اندر شاہب آدھ یعنی کہ مسلمانوں کا ٹیک آٹھا ہندو درچے تھے بلکے بانیاں دینے جہاڑا وہ بانیاں درچے تھے وہ نیم درچے تھے کسی کے ساتھ وہ درچے سے باقی جو سکھ ہون تھی یہ جڑا کھڑ کھون تھی یہ جڑا پھٹا بازی کبھی کبھی ویسے پھٹے ہمارے سامنے کوئی نہیں ہویا سب یہ ہمارے نہ مان رہا ہے بانیاں چھو اور بھی درچے تھے ہمارے سے مسلمانوں سے درچے تھے اچھا آپ کا نمبر شمبر ہے کوئی واتساب نمبر یا دے یہاں کا یہاں کا نمبر نہیں نہیں آپ کا بھائی کا بیٹے کا کسی کا بیٹے کا نمبر ہو نمبر سے ہے اسے ان کے پاس یاد نہیں کچھ یاد نہیں اس میں لنبک کھونڈ یاد رکھتے ہیں اچھا پھر ایک آئیں گے پھر بٹا دیں گے اچھا ادھر آئیں گے اچھا اچھا اور کوئی اپنا گاؤں یاد آتا ہے اپنا پینڈ پیپڑی پیپڑی نہیں نہیں مہنے کا یاد آیا کبھی ہاں آٹھے ہیں میرے سے فلم چلتے ہیں راٹ کو اچھا میں ہاں اور آنسل صاحب ہر جگہ پیٹرہ میں جاتا ہوں امران ہے آواز ہوئے یہ کیاں دیکھا ہے ٹھیک ہے ہے بھائی میرے سے راٹ کو جس وقت یا نہیں کہ باز ہے ٹیم کوئی ہمیشہ نہیں میرے فلم چلتے ہیں جہاں جہاں میں جاتا تھا جہاں جہاں شاہدی میں دوست ہوئے رہا تھے دوست وغیرہ بھی سب تھے ریسے دار میں آپ نے کامے چچے تائب پاکے یہاں وہاں جی تھے تھنیسر میں تھنیسر میں تھنیسر میں تھنیسر میں تھنیسر میں تھے کالپی تھے پیپڑی تھے میرے کانے پیپڑی ریچہ لاتے وہ لاڑوے والے کی ضرورتے ہیں؟ وہ لاڑوے والے تھے 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 بکر بکرا کے اکرائے کہیں چل رہے ہیں وہاں بکر نہیں چل رہے ہیں انہیں کہ وہ وہ مسئلہ نہیں ہیں یہاں کہ آپ کو یہاں آتا ہے بعد میں کہا گیں گے ہیں؟ نہیں گئے کوئی رشتے دار گیا ہو؟ رشتے دار آتے ہیں جاتے نہیں آتے ادھر رہ گئی تی کچھ ہیں؟ کچھ پیپلی کے اندر وہاں سے آتے ہیں ہمارے ملنے چاہتے ہیں یہاں سے بھی ایک دو بندے گئے ہیں ملنے وہاں سے انہیں کیونکہ جو آتا ہے پھر جانا بھی پڑھتا ہے ٹھیک ہے اچھا جو آتے ہیں وہاں سے آئے ہیں یہاں آپ نہیں کبھی گئے آپ کے خاندان میں آپ کے خاندان میں کوئی خاندان میں کوئی نہیں گیا ہمارا اچھا اچھا اور کوئی وہاں کی یاد یاد ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی تیمی ایسا ہے رات کچھ ساری چیزیں آپ تو گورنمنٹ نے کرتار پور بارڈر شوٹر کھول دیا ہے اگر یعنی کہ ویزا فری ہو جاتا ہے اچھا آپ کا دل کرتا جاتا ہے بلکل آپ کو پتہ کبھی تقریباً میری عمر تیرہ سال کی تھی سن انیس سو سن انیس سو پینتی میں اینی کام پدیش ہوئی میری اب سن سن تاریس میں پاکی تران پنا اب آنندازالدگا دے اب کچھنے دل پاکی تران کو بنے ہو گئے اور کچھنے دل مہا سے مہا ہوگئے ملکنہ ٹھیک ہے ایسا کوئی مسلمان اپنے اجنے کے لئے ہاں یہاں ہوتے ہیں سکونہ پڑے، مججدو میں پڑے، جہاں گئے، وہ ہاں گربانی ہوئے رہا کر لیتے تھے کچھ لیتے تھے، کچھ لیتے تھے وہ سلوک ٹھیک تھا تمہنے چھ سلوک ٹھیک تھا کچھ لیتے ہیں ہمارے سامنے کوئی کسی کے ساتھ ہندو مسلمان کے کوئی آسے ڈڑائی نہیں ہوئی چلو ٹھیک ہے بابا جی اوکے میبانی شکریہ